سبسکرائب تو آر چینل اور پرائیز ایسا لائے گا چٹ چٹ یعنی گف شپ کریں گے سب سے پہلے یہاں دو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے یعنی پہلی تصویر میں اور دوسری تصویر میں یعنی پہلے پکچر میں ایک لڑکا ہے جو کام کر رہا ہے دوسرے میں ایک بچہ سکول جا رہا ہے which of the two situations should change دونوں میں سے کونسی حالت بدلنی چاہیے the situation in the first picture should change یعنی پہلی جو تصویر ہے اس کے حالت بدلنا چاہیے how and when can the situation change کب اور کیسے حالت بدل سکتی ہے the boy in the first picture should be sent to school یعنی جو پہلی تصویر میں بچہ ہے اسے سکول بھیجا جائے تو حالت بدل سکتی ہے how can you as a student contribute and help make a difference to the needy children بطور طالب علم آپ اپنے طور پر اس جو بچوں کو جو مدد کا طالب آپ کا اسی مدد کر سکتے ہیں as a student I will help the needy children to go to school and take education if possible I will try to give them monetary help to take education یعنی ہم ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکی a good well organized speech contains the following characteristics and steps ایک بہترین جو speech ہوتی ہے اس میں یہ اہم نقاط ہو سکتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے ہم نے ایک speech کا writing skill کے اس میں speech کا ایک ہم نے یہ دیکھ چکا ہے یعنی ہم نے ایک تخریر پیش کی جا چکی ہے اور اس میں اہم نقاط پر ہم نے discuss بھی کیا تھا دوبارہ discuss کریں گے speech should be well planned یعنی ایک تخریر جو ہے بہتر طریقے سے پلان کی بھی ہونی چاہیے the language used should be suitable to the audience یعنی جو اس میں زبان کا استعمال کی جائے گا وہ جو معصامعین ہے انہیں سمجھ میں آنا چاہیے you should have the right duration اس میں صحیح وقفہ ہونا چاہیے یعنی زیادہ لمبی چھوڑی ہے بہت ہی چھوٹی نہیں ہونا چاہیے it should be supported with good examples episodes or visual aids where is it possible یعنی اس میں بہت سارے مثالیں کچھ visual aids کا بھی استعمال ہونا چاہیے چلیے شروعات کرتے ہیں اور اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں let's march آئیے شروعات کرتے ہیں آؤ کچھ کرے آؤ چلے یہ پہلا پارٹ ہے پہلا حصہ ہے my dear children of the world اب یہ جو تقریر ہے یہ جو سپیچ ہے یہ نوبل جب انام ملا تھا کہلا ستیار تھی اور ملالا یوسف زائی کو اس وقتی دی گئی ایک تقریر ہے اور اسی کے کچھ یہاں پر حصے ہم نے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں my dear children of the world دنیا بھر کے میرے عزیز بچوں your majestries عزت ماب شہان your royal highness excellencies distinguished members of the norvian nobel committee dear brother tom harkin brothers and sisters and my dear ڈاٹر ملالا اب یہ تقریر کی جو شروعات کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے میرے پیارے عزیز بچوں عزت ماب شہان ملکہ و بادشاہ و ملکہ صاحبان ممالک عزت ماب رائل حائنیز منتظ صاحبان اختدار نورویے کی نوبل committee کے معزز عراقین اور میرے عزیز بھائی tom harkin بھائیو بہنو اور میری عزیز بیٹی ملالا یہ ملالا یوسف ضائی کو ان کے ساتھ میں انام دیا گیا تھا from this podium of peace and humanity اب وہ کہتے ہیں کہ امن اور انسانیت کس پلیٹ فارم سے podium یہ پلیٹ فارم ہوتا ہے peace and humanity یعنی امن اور انسانیت i am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom میں ایک بہت ہی خدیم جو کتاب ہے wisdom کی ویدا اس سے ایک منتر میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ ایک تمنا ہے ایک منتر ہے ایک مناجات ہے ایک دعا ہے this mantra carries a prayer اس منتر میں ایک دعا ہے an aspiration and a resolve that has the potential to liberate humanity and aspiration اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک قسم کی عرضو ہے تمنا ہے aspiration یعنی آرزو تمنا and a result that has the potential اور اس کے اندر ایک potential یعنی خوت نمو ہے امکانی خوت ہے to liberate humanity from all man made crisis تا کہ ہم انسانیت کو جو تمام man made crisis ہے پریشانی ہے اس سے آزاد کر سکے let's walk together اب وہ کہتے ہیں کہ چلیے ساتھ چلتے ہیں in the pursuit of global progress اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ترخی کی راہ میں not a single person should be left out or left behind in any corner of the world from east to west from south to north اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ترخی کی راہ میں چاہے مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب ہو کسی بھی کنارے سے کسی بھی گوشے سے کوئی آدمی نہیں چھوٹ نہ چاہیے سب کی ترخی ہونی چاہیے let's speak together اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے ذہنوں کو اپنی ذہنیتوں کو ہم باہم ملائے mind یعنی ذہن ذہنیت learning from experiences of our ancestors اور وہ آگے جا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے ancestors یعنی آب و اجداد ہم نے اپنے آب و اجداد کے جو تجربہ تھے ان سے کوئی سبق لینا چاہیے let جو سب کے لیے سود مند ہو فائدہ مند ہو سب کے لیے ایک بہتر راہ پیش کرنے کا ذریعہ ہو i bought my late parents اب یہ bow کے معنی ہوتے ہیں جھکنا ایک bow وہ ہوتا ہے جس جو تیر کے کمان کے جیسا ہوتا ہے یعنی arrow and bow تو یہ bow ہے اس کے معنی ہے جھک جانا وہ کہتے ہے کہ میں اپنے مرہوم والدین کے لیے جھکتا ہوں late parents ان کے والدین کا انتخال ہو چکا ہے to my mother land and to the mother earth اور وہ آگے جا کر کہتے ہیں کہ میں مادر وطن بھارت اور مادر زمین کے سامنے بھی اپنے آپ سر خم کرتا ہوں جھکاتا ہوں with a warm heart I recall how thousands of times ایک بہت with a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated each time I have freed a child from slavery اب وہ کہتے ہیں کہ جب آج میرے دل میں ایسی ہزاروں یادے سر اٹھا رہی ہے جب کبھی میں نے کسی لڑکے کو کام کرنے والے بچے کو غلامی سے یعنی بندوان مزدوری سے نجات دلائی ہے ہر اس لمحے میں ہر اس وقت میں اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہوں وہ ایسا لگتا ہے کہ میں خود آزاد ہوا ہوں liberate کرنا یعنی آزاد کرنا freed یعنی free کہنے کی معنی بھی ہے آزاد دلانا child یعنی لڑکا slavery یعنی غلامی in the first smile of freedom on their beautiful faces میں جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کی مسکراہت نظر آتی ہے I give the biggest credit of this honor to my movements کالو کمار دھوم داس and آدرش کی شور from India and اغبال مسیح from Pakistan who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children what do you mean by dignity dignity یعنی عزت وخار عزمت تو وہ کہتے ہیں I give the biggest credit of this honor honor یعنی عزاز وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا جو حقدار ہے اپنی تحریک کا اس کا credit یعنی عزاز دینا چاہوں گا میری مہم کے میری تحریک کے لوگ جس میں کالو کمار شامل ہے دھوم داس شامل ہے اور آدرش کی شور جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ اقبال مسیح جو پاکستان سے ہے وہ بھی بہت ہمارے ساتھ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی سوپریم سیکریفائس کی تھی اپنے بچوں کی آزادی کے لیے بہت عظیم خربانیاں دی تھی آئی ہمبلی ایکسپٹ دیس آوارڈ آن بیہاف آف آل سچ مارٹیئرز اب وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے تمام شہدہ شہید مارٹیئرز یعنی شہید لوگوں کی آن بیہاف پر میں ایکٹیویسٹ یعنی جو دنیا بھر میں کام کرنے والے سرگرم کارکن ہے رفیق ہے اور میرے ہم وطنوں کے لئے میں آجزی کے ساتھ اس انام کو خبول کرتا ہوں می جرنی فرام گریٹ لینڈ آف بدھا اب وہ آگے جا کر کہتے ہیں کہ میرا جو سفر شروع ہوا ہے وہ گریٹ لینڈ آف بدھا سے شروع ہوا ہے یعنی گوتم بدھ کی سرزمین سے شروع ہوتا ہے بھارت کی سرزمین کا حصہ ہے اور وہ آگے جا کر کہتے ہیں کہ بھارت اور نوروی یہ دونوں کے بیچ میں ایک عجیب خسم کی اخوات اور محبت کا تعلق ہے برادر یعنی اخوات اینش اور مور خدیم اور جدید کے بیچ کا ملاپ ہے دو مرکز وں کو جوڑ تا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ دوستو نوبل کمیٹی نے مجھے تخریر پیش کرنے کی دعوت دی تھی اور مجھے عزت سے نواز تھا اب دیکھئے نوبل کمیٹی نے تخریر کرنے کی لئے کہا ہے لیکن یہاں پر خیلات ستیار تھی کیا کہتے ہیں کہ وہ ساؤنڈ آف دا سائلنس کو پیش کر رہے ہیں یہ ساؤنڈ آف دا سائلنس کیا ہوتا ہے یعنی خاموش لوگوں کی آواز خاموش 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 آواز کیا آواز جو ہو کر بھی نہیں ہے جن کے آواز بند کر دی گئی ہے the cry of innocence cry of innocence یعنی وہاں پر دوبارہ کہتے ہیں کہ پہلے میں خاموشی کے آواز کو پیش کرتا ہوں اور معصومیت کی چیخ کو پیش کرتا ہوں the cry of innocence and the phase of invisibility اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے چھپے ہوئے چہرے نادیدہ چہرے کی آواز بن کر میں آیا ہوں اور وہ آگے کہتے ہیں کہ میں ان تمام لاکھوں بچوں کا لاکھوں کروڑوں بچوں کا ایک نمائندہ ہوں جن کی وجہ سے میں یہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہوں اور میں نے اپنی ایک جو کرسی ہے وہ خالی رکھی ہے بطور یاد داشت کے امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ